اپنی رقم حصول کا اپنے شنافتی کا دکھا کے رقم سبائے ٹھیک کروالیں اور اگر وہ ٹھیک نہیں بھی کرائیں گے تو پھر بھی ان کی جو سرویت کی کیونکہ سرویت ان کا ہو گیا تو ان کا جسکور نکلے گا اس کی بنیاد پر یہ تائیم ہو جائے گا کہ یہ خدار ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈی یو ٹریننگ یوٹیوب چینل اور میں آپ کو آپ نے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ویور آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ ڈائنامک ریجسٹری سروی جو کہ احساس کفالت کے پروگرام اور بے نظیر کے کفالت پروگرام اسے ملنے والے امداد پچیس ہزار چودہ ہزار اور اسی طرح سات ہزار ان پروگرام اسے دیا جاتا ہے تو اس سروی کے بعد آپ لوگ ان پروگراموں میں اہل ہو جائیں گے اور ایسے افراد جو نہ اہل ہو جاتے ہیں بلاک سی کون یا جانت پرتال میں چلے جاتے ہیں ان کو بہت زیادہ موقع ملے گا اس سروی سے وہ اس پروگرام میں شامل ہو سکیں گے اسے پہلے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر کے چلن کو سبسکرائب کیجئے تین قسم کے کون سے گھرانے ہیں جو اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکیں گے لیکن اگر وہ گھرانے آج سے یہ کام کر لیتے ہیں تو ان پروگراموں میں آسانی سے انہیں بھی شامل کر لیا جائے گا اسے پہلے کہ دو ایسے ویور کل کی ویڈیو میں میرے سے رہ گئے تھے جو کہ ریگولر ہیں میری ہر ویڈیو کو لائک کمنٹ اور سپورٹ کرتے ہیں اور مجھے حوصلہ دیتے ہیں ارسلان تالپور آپ کا بہت بہت شکریہ ابو بکر 786 ایڈی نے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کی سپورٹ بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ بھی بہت سار ویور ریگولر ہیں جو کہ ہماری ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں کمنٹ کرتے رہیے انشاءاللہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ آپ کی حسلہ افضائی بھی کرتے رہیں گے آتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ ڈینامیک ریجسٹری سروے کا آغاز جنوری 2023 سے ہوگا اور اس میں ایسے گھرانے جو پیسے لینے سے خاندان رہ گئے ہیں حق دار بھی ہیں اور انشاءاللہ اس سروے کے بعد انہیں پیسے ملیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو ایسے خاندان جن کے خاندان میں سے افراد جو ہیں گورنمنٹ ملازم ہیں انہیں اس سروے کے ذریعے بلکل پیسے نہیں ملیں گے دوسرے نمبر پر وہ خاندان گھرانے جن کے ہاں کیمپوٹرائزڈ زمین ہے اور ان کا ایک بہت بڑا گھر ہے ان کے مال و دولت ہے اور حکومت کے پاس ان کا ریکارڈ جائے گا وہ بھی اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکیں گے یاد رکھے گا کہ آپ نے سروے ضرور کروانا ہے حکومت آپ کے لیے ایک الگ سا سکور رکھے گی ہو سکتے ہیں آپ شامل ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت تک کی جو ملوماتیں اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں تیسری کا ٹاگری کے لوگ میں سے بھی شامل نہیں ہوں گے لیکن اگر جو چیز اس کا میں حال آپ کو بتانے لگا ہوں اگر وہ کر لیتے ہیں تو وہ بھی شامل ہو جائیں گے ایسے ایک خاندان جن کی ایسا جوڑا جو شادی شدہ ہے اور شادی ہونے کے بعد انہوں نے اپنا کیمپوٹرائزڈ کارڈ نہیں بنوایا یا دونوں کا بنا ہوا ہے لیکن شادی سے پہلے کا بنا ہوا ہے اگر وہ بھی سروے کروا لیتے ہیں تو اس پروگرام سے انہیں بھی فائدہ نہیں ہوگا ہاں اس میں ایک بات ہے کہ اگر وہ خاندان شادی کروانے کے بعد ان کا پہلے بیکارڈ بنا ہوا ہے اور دوبارہ بعد میں نادرہ سے جا کر فیملی ریجسٹیشن سارٹیفیکٹ آپڈیٹ کروا لیتے ہیں اور ان کا ریکارڈ جو ہے درست ہو کر حکومت کے پاس جائے گا وہ ایک خاندان کی شکل اختیار کر چکا ہوگا اور حکومت اس پروگرام میں انہیں اہل کرے گی اسی کے ساتھ ہمیں اجازت اس طرح کی مزید ویڈیو سے بخبر رہنے کے لیے اپڈیٹ سے بخبر رہنے کے لیے ایڈیو ٹریننگ یوٹیوب چینل کو سبسکرائبز کیجئے ویڈیو کو لائک اور اسی طرح آپ نے کمیٹس کرتے رہیے اجازت اللہ حافظ